نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اتر پردیش کی جنتہ کو بدحالی میں چھوڑ کر یوروپ کے دورے پر نکلے اتر پردیش کے منطری اور ودھائک اب لنڈن پہنچ چکے ہیں نیدرلنڈز کے ایمسٹرڈم میں سب سے مہنگے ہوتیلز میں سے ایک ہوتیل میں ٹھائرنے کے بعد اتر پردیش کے منطری اب لنڈن میں مشہور تاج ہوتیل گروپ کے سینٹ جیمز کوٹ میں ٹھائرے ہیں کروڑوں کی یہ فضول خرچی اس لیے اکھرتی ہے کیونکہ اسی اتر پردیش کی جنتہ اس بھینکر ٹھنڈ میں کیمپس میں رہنے پر مجبور ہے لیکن آزم خان راجہ بھئیہ سے لے کر اتر پردیش کے سترہ منطری اور ودھائک ادھن پڑھائی کے نام پر سٹڈی کے نام پر کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں اتر پردیش کے اکھلیش اس سرکار سمویدن ہینتہ کی حدے پار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے منطری اس کے ودھائک سمویدن شیل کتنے ہیں ان کی اس موج مستی سے پتہ چلتا ہے آزم خان کی تصویر راجہ بھئیہ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اتر پردیش میں لوگ تھنڈ سے مر رہے ہیں مظفر نگر دنگوں کی پیڑت آس لگائے بیٹھے ہیں مگر ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اتر پردیش اس سرکار کے منطری اور ودھائک ودھائک کے سیر سپاٹی پر نکلے ہیں موج مستی کر رہے ہیں اتر پردیش کے مکہ منطری اکھیلیش یادف کے گاؤں سیفہی میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور یہ منطری یہ نیتہ یہ ودھائک جو ہیں سیر سپاٹا کرتے ہیں اتر پردیش کے شہری وکاس منطری آزم خان کے نترت والے اس پرتن دھمنڈل میں راجہ بھئیہ شامل ہیں امبیکہ چودری ہیں شیف کانت اوجہ شیف کمار بیریہ سمیت کئی منطری اور ودھائک ہیں اس بارے میں آزم خان نے چپی سادھ رکھی ہے سٹوڈی ٹور کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں لیکن کیا ایسے ماحول میں کیا اتر پردیش کے ان منطریوں کو